لالا کنہ بولا بادرہ کس طرح نہ بولا لالا فیضو میرا یار ہے انہیں میری خوشلی کجری بلایئے اور فیضو دینے میری عزتہ سوال ہے بات بات نہیں کہنا بادرہ ناظرین اس سے تقریباً تینوں فیلمہ سلطان رہی دیا اور سلطان ہی دو فیلمہ اچھا کام سلطان رہی دیا اور پیچی جڑی فیلمہ چھو تھوڑا کام ہے لیکن دو بردست فیلمہ تینوں سلطان رہی دیا فیلمن سب دو پہلے جڑی فیلم ہے شہران دے پتر شہر تین اکتوبر انیس سو انتر بھروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فیلم سی اس فیلم نے پی ایس جی پروڈیکشن نے ریز کی تاسی تے اپنے دور دی ہٹ فیلم سی اس فیلم دا میزو کی بڑا شندار ہے اس فیلم دی کہانی بھی بہت اچھی ہے اور سلطان رہی صدیر اسد بخاری اور سب کو جڑی مین گالے جڑی مین چیزیں ساون نے بڑی ہی زبردست ایکٹنگ دا مظاہرہ کی تین اس فیلم دے ادھاکارن سلطان رہی صدیر اسد بخاری فردوس مزر شاہ جگی ملک نبیلہ سلمہ ممتاز حدیات ایس اے بخاری فیلم ساس مسعود خان مصنف تنویر کازمی میزک دیتا ہے تو فیل فاروقی شاہر صدیر بارس لدیانوی تنویر کازمی گلکار نور جہان تے منیر حسین ناظرین ساون نے بڑی ہی جاندار ایکٹنگ دا مظاہرہ کی تین ساون دا نام چودری جمال دین ہوندے تے سلطان رہی تے فاضل باٹ سلطان رہی دا نام بادرہ ہوندے تے فاضل باٹ دا نام قادرہ ہوندے اے دونوں سلطان رہی تے فاضل باٹ ساون دے پتر ہندین اے دونوں سگے پرہ ہندین ساون دے پتر ہندین اور اگو صدیر تے اصد بخاری انہ دے بیٹی ہندین بڑی زبردست اور بڑی اچھی فلم ہے اور اے فلم ناظرین یوٹیوب تے موجود ہے تو سی جا کے فلم دیکھو گے تو آن مزہ آئے گا ساون دی ایکٹنگ اور سلطان رہی نے اصابت کیتا ہے کہ سلطان رہی ہر دولی والسٹائل فنکار سی حالانکہ انیس سو نتر دی فلم ہے لیکن بڑی عالی اور لا جوابی زکانی بڑی زبردست ہے میزک بڑا شاندار ہے سلطان رہی تھا گو کہ اس سلم کام جڑا کام ہے لیکن سلطان رہی نے اصابت کیتا ہے کہ وہ وارسٹائل فنکار ہے صدیر نے جس طرح انہوں نے جنگجو ہیرو کہندیس اصد بخاری نے بڑا اچھا کام کیتا ہے اور اس طلاب ملکہ جذبات سلمہ ممتاز نے بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے کہتا میزک ہے دے گانے بڑے شاندار ہیں دو گانے بڑے مشہور ہیں اے من اے گانے تان یوٹیوب تے ملن کے فلم تان یوٹیوب تے ملے گی اور اصد بخاری اور صدیر نے بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے ایکشن نے لڑائی یہ مارک اٹھائی یہ اس فلم دا موضی جڑا اس دور ہی تو ان پتا ہے کہ الیکشن لڑائی مارک اٹھائی تو بربون فلمہ لوگ پسند کر دے سی زمینہ دے چکڑے جداتے دے چکڑے سازش قتل و غارت اس فلم دے اندر قادرہ قادرہ بادرے نے قتل کر دینا ہے بادرہ یعنی کہ سلطانی جڑا دپراہ ہوند ہے قادرہ بادرے نے قتل کر کے جیل چلا جاند ہے انہیں سزا ہو جاندی ہے اور ناظرین زیادہ کانی اس اصلی داس رہے ہیں کہ اے فلم یوٹیو تو موجود ہے تو سی جا کے فلم ویک ہو اس در گانے تو ان بہت پسند آنگے اور دیکھانی بڑی پسند آئے گی تو سی یوٹیوب دے جانا اے فلم دے نہ اور اس تو بات اسے من کومنٹس کر کے دسنا کہ اے فلم تو ان کیسی لگی ہے دوسری جڑی فلم لائے کے تو آڑی خدمت اچادہ رو رہے ہیں اس فلم دا نائے میرے بادشاہ اس فلم دا پیٹر رول اداکار سلطان رائی نے ادا کی تیت اس فلم دا موضوعی لڑائی مارکتائی اور ایکشن قتلو گارت سے جڑا اُن دور دیا فلم بڑھنیا سے اور ٹیپکل سلطان رائی سٹائل ہے اس فلم دے اداکار سلطان رائی نیلو شناز اور اور رنگزے حدایات علی اکبر فلم ساز ایم اکرم ایم اسلنگ موسیقی صدر رسائے نے دیتی ہے تے اید شہر نے وارس لدیانوی گلوکار مسعود رانا تے میناز جنی معلومات اے میرے ایک ویردی بڑی ہی فرمائی سی اور میں کافی ساری سارچ کرن کوشش کر رہا ساں لیکن وہ بار بار تمہیں رسیچمنٹ کہہ رہا سنن کہ اس فلم تے تسی اپنا ریوی کرو جنی معلومات میرے کو لائے سی میں اس فلم تے بارے لائکت واری خدمت تیچ حاضر ہو رہے ہیں اس میرے جیدارہ دا اکیس میری انیس سو اکتر بروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم ہے اس فلم نو اس آئی ایس پروڈیکشن نے ریلیز کیتا ہے اس فلم تے داکار یوسف خان عالیہ اقبال حسن سلطان رائی رانی مزرشاہ علیہ السکشمیری سیما بیکم حمید چودری اے خلیفہ نظیر ادہت کارکتاب حسین فلم ساز ایس ایم صدیق ادل خارسن سلمان محمود آشفتہ بیوزک وجادہ ترے شہر خواجہ پرویس منظور جلا سلطان محمود آشفتہ گلکار نور جہان مالا نسیم بیگم تصور خانم تے رجب علی بڑی حضہ بردست فلم ہے اے فلمہ دونہ فلمہ یوٹیوب کے موجود نہیں ہو اگر تو انہوں میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینلوں لائک کرو سسکرائب کرو اے شیئر کرو